ایک اور مدہ ہے ڈاک صاحب کہ اکثر لوگ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو ٹوائلٹ کے ساتھ ساتھ ایک گارہ پرداد جیسے دھاتو بولتے ہیں وہ نکلتا ہے تو کیا یہ کوئی ایک بیماری ہے یا کوئی بیماری کے لیلکشر ہیں اور کیا اس کا روک تھام جو ہے کوئی ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے دیکھیں اس کو آج کل کی بحثہ میں اسپیرمیٹوریا کہتے ہیں اور اپنے آپ میں یہ ایک بیماری ہے اور اسی کو آئیدویت کے بدوانوں نے دھات اوپر میں کی سنگیادی ہے اور جب دماغ میں جروع سے زیادہ کامک بیچار ہو جاتے ہیں فینٹیسی جروع سے زیادہ آ جاتی ہے تو انتطاہ اتی حرشش کو نقصان کرتی ہے سریر کو من کو کمجور کرتی ہے ویر کے اندر جو کنسنٹریشن ہونا چاہیے اس کی جگہ ڈائلویشن ہونے لگتا ہے اور جب ویر جروع سے زیادہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی پشاپ کے راستے سے پہلے باعت میں یا جول لگانے پہ وہ چیز نکلتی ہے پشاپ کے راستے سے اس میں مریج کو خبرانا نہیں چاہیے یہ کوئی حووہ نہیں ہے اور اس کے لیے کسی بھی پٹیکولر بیخت کو تھوڑا سا بیلنس ٹائٹ لینا چاہیے ایکسائیز کرنا چاہیے اور رات میں سونے سے پہلے یعنی دودھ کا سیور نہ کریں تو جارہ بہتر ہے اور یعنی ان باتوں کا وہ پارن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں زیادہ علاج کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں ڈاک صاحب نے بات کری فینٹرسائز کرنے کی آج کل بڑی ایزیلی جو ہے نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ کافی ایسا پرونگرافک میٹریل اویلیویل ہے پتھر پتھرکائیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خاص طرح سے جو نوجوان ہیں جو اس میں لین ہیں تو وہ کارن ہو سکتا ہے ان سب پیماریوں کو دعوت دینے کا تو ایسے میں کیا کہیں گے نوجوانوں سے دور کریں کوئی پروڈکٹیف چیز میں لگائیں یدیا بھی یہ بات صحیح ہے کہ سفل سیکس اور سکسیج کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی آبشک ہے کہ من کے اندر اتدھے کاموگ ویچار نہ آئیں جسے آپ فینٹیسی کہہ سکتے ہیں یا اور جو جتنی پون سائٹ ہیں اور ٹی بی پہ میک جینز میں کافی گند گندے فوڈوگرافز دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پٹیکولر بیاکتی کو مریج کو یہ چاہیے کہ اتدھے ک ان کی طرف آکر ست نہ ہوں بلکہ اپنے کریئر کو اونچائی دینے کے لیے ترقی دینے کے لیے وہ اپنے کو بیست رکھیں ایک کہا بات ہوتی ہے کہ خالی دماغ سیطان کا خر ہوتا ہے خالی دماغ نہ دیں اپنے آپ کو اگر وہ بیجی رکھیں گے بیست رکھیں گے اپنے کریئر کو تھوڑا سا اور اچھا بڑھانے کے لیے محنت کریں گے تو عموماً ان کا دھیان نہیں جائے گا بلکل بہت ہی امپورٹن بات ڈاک ساپ نے کہی کہ جو آج کل ہمارا جو نوجوان تفقہ ہے جو پرونگرافک میٹریل جو اس طرح کی میگزین یا پتر پتر دکھائیں میں اس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں ان کو ڈاک ساپ کا کہنا ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنا دھیان جو ہے اپنے جو ان کا کیریئر بیلڈنگ جو اس سمیہ پیریڈ ہے وہ اچھے پروڈکٹیو چیزوں میں اپنا دھیان لگائیں کھیل کود میں لگائیں اپنے پڑھائی کو اپنے کیریئر کو آگے لے جانے میں لگائیں نہ کہ یہ اس طرح کے جو چیپ یا پرونگرافک میٹریل ہے اس میں زیادہ لین نہ ہو ورنہ کئی بار بیماریاں آپ کو دستک دیں گی یا کئی بار آپ بھرانتیوں میں پڑھ جائیں گے اور اگر اس طرح کی بھرانتیاں یا اس طرح کی آپ کو سمسیاں ہیں تو یہ پلیٹ فارم ہے یہ کارکرم ہے کہ آپ ہم سے جوڑ سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اسی بھی سواستہ اور سیکس سمبندی سمسیاں کا سمادان پانے کے لئے ہمارے نیچے دیئے نمبرز پر ابھی کال کریں اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں